مولا کہتے ہیں کہ تم نے یہ چڑیاں دیکھی ہیں چھوٹ چھوٹے چڑیاں آپ نے دیکھا صبح صبح چہہ چاہتی ہیں فجر کے وقت اور طلوع افتاہ پہ خاموش ہو جاتی ہیں میں نے بہت زیادہ اس پہ غور کیا اور کئی مرتبہ اگر میں جاتا ہوں نا تو لوگ کے کیلنڈرز ہوتے ہیں نماز کے ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں اگر اختلافی ہوں تو میں اس کو نہیں فالو کرتا چڑیوں کو فالو کر لیتا ہوں ممکن ہی نہیں ہے صبح صادق سے پہلے بولنے لگے اور طلوع افتاہ کے بعد بولتی رہے شروع ہی صبح صادق پہ اول فجر سے شروع کرتی ہے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے انسان غلطی کر جاتا ہے یہ چڑیاں غلطی نہیں کرتی اب مولا فرماتے ہیں کہ کسی نے سوال کے تر کچھ پوچھا کہ یا علی یہ کتنی عبادت کیوں کہ تم نے چڑیوں کو نہیں دیکھا رات میں آنڈھی چلتی ہے توفان آتا ہے ان کے گھونسلے تنکوں کے ہوتے ہیں اڑ جاتے ہیں اسی آنڈھی توفان سے گھونسلے ٹوٹ جاتے ہیں تنکیں اڑ جاتے ہیں اور جانتی ہیں آنڈھی اللہ نے چلائی چھی لیکن فجر پہ کبھی یہ نہیں کہتی اب کیوں تیری عبادت کرو کہا اب کیوں تیری عبادت کرو رات تو نے میرا گھر تو گرا دیا مولا کہتے ہیں رات میں ابھی ابھی تازہ تازہ گھر اجڑا ہوتا ہے صبح صادق ہوتے ہی تصمیح پھر شروع کر دیتی ہے کہتی ہے تمام تعریف اس خدا کی کہا پھر دوبارہ ہم شروع کر دیتی ہے شکوہ نہیں کرتی اللہ اکبر مولا کہتے ہیں جانور ہوتے ہوئے فرندہ ہوتے ہوئے شکوہ نہیں کرتی فوراں تصمیح شروع کر دیتی ہے کہا کہ مولا مختلف جانوروں کی آپ نے نشانیاں بتائیں کہا بھئی مجھے کتے کی ایک صفت بڑی پسند ہے اور سے سنیے کہا مولا علی کا جملہ نہ ہوتا میں کبھی نہ پیش کرتا مولا نے کہا مجھے کتے کی صفت بہت پسند ہے مولا کیا کہ اس کا مالک مار مار کے اس کا برا حال کر دیتا کونے میں بٹھا دے گا مار پیٹ کے اتنی مار کھا کے انتظار میں رہتا ہے یہ مجھے بلائے گا کب پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں کیونکہ آپ لوگوں نے اثر میں کبھی کتا پالا نہیں ہوگا پتا نہیں ہوگا پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں مولا فرماتے ہیں جتنا مرضی مالک مار لے انتظار میں ہوتا یہ بلائے گا کب اور ایک اشارہ کر دے مالک آ جا تو فوراں آ جاتا ہے پاؤں میں لوٹنے لگتا یہ نہیں کہتا ابھی تو تُو نے اتنا مارا تھا مولا کہتے ہیں اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جسے اللہ پریشانی بھیجے شکوا نہ کرے کہ پروردگارہ تُو نے دیا تھا تُو نے لیا ایران کے ایک بہت بڑے آیت اللہ کہنے لگے کہ میں کہیں جا رہا تھا دوسرے شہر گاڑی میں اپنی ڈرائیور جگہ چلا رہا تھا انہوں نے اپنی کتاب میں کسی جگہ پر لکھا ہیا ظاہران ان کی تقریب میں میں نے سنا تو کہنے لگے کہ میں سفر میں تھا تو میں نے ڈرائیور سے کہا ابھی گاڑی روک ہو گاڑی روک تھی اس نے وہ فوراں نیچے کہیں آپ نے رہا تھا سبزہ ہریالی ہوتی ہے وہ اتر گئے کہا کہاں جا رہے ہیں آگا کہا دیکھنے رہے وہ دور ایک چرواہ چرواہ سمجھتے نا شیپرڈ بکرین چرانے والا بھیڑ بکرین چرانے والا چرواہ تو کہا کہ بھئی یہ چرواہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا اب یہ بھی اذان ہوئی ہے یہ نماز پڑھ رہا اس سے ملنا چاہتا ہوں دورتے ہو نیچے اترے گئے پوچھا بھئی یہ ابھی اذان ہوئی ہے تم نے فوراں نماز شروع کر دی اول وقت نماز کیسے سیکھی دیکھا کہ چرواہ بلکل انپڑ ہے الیٹریٹ ہے لکھنا پڑنا نہیں کچھ بھی نہیں جانتا آلی فازل نہیں سادہ سا آدمی گاؤں کا دہا تھی کہ یہ میں نے اپنی بکریوں سے سیکھا توجہ کہ اپنی بھیڑ بکریوں سے میں نے اول وقت نماز سیکھی ہے کہ بھیڑ بکریوں سے کیسے سیکھی اذان ابھی ہوئی ہے تم فوراں کھڑے ہو گئے اب ہمیں تو لوگ کیا کچھ ٹائٹل دیتے ہیں تو میں تو ابھی موٹر وی پر سور کر رہا تھا تمہیں دیکھ کے فوراں گاڑی رکوائی ہے کیسے اس سفت گرمی کے اندر تم یہاں کھڑے نماز پڑھ رہے ہو کہ آقا جب راج ہوتی ہے نا شام ہو جاتی ہے تو میں ایک آواز دیتا ہوں سیٹی بجاتا ہوں میری بھیڑ بکریوں کو پہچانے یہ مالک ہے میری ایک آواز پہ ساری بھیڑ بکریوں آ جاتی ہیں کوئی یہ نہیں کہتی ارے آج تو میں نے گھاس نہیں چرا کوئی یہ نہیں کہتے میں تو آج بیمار چھی کیا ساری بھیڑ بکریوں ایک میری آواز پہ آ جاتی ہیں ارے یہ جانور مجھ ناقش کی ایک آواز پہ آ جا ہے اور خالق ہے حیال السلام مجھ ناقش کی ایک آواز پہ ساری بھیڑ بکریوں آ جاتی ہیں میری ایک آواز پہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ میں جا کے کہوں کسی بکری سے پوچھنا پڑا ہو کیا بات ہے تو آج کیوں نہیں آئی کسی بھیڑ نے آج تک مجھے تلاش کرنے کی محلت نہیں دی کہا یہ اتنے برس سے میں بکرییں چرا رہا ہوں انہوں نے کبھی نہیں تو وہ تو پھر خالق ہے جیسے ہی مجھے موزن کی آواز آتی ہے میں کہتا ہوں ارے میری بکرییں میری آواز پہ آ جاتی ہیں یہ میرے خالق نے مجھے بلایا ہے میں نے اول وقت اپنے ان بھیڑ بکریوں سے سیکھا جتنے پہلوں کو دیکھیں گے آپ کو کچھ جانوروں میں ایسی صفات نظر آئیں گی کہ وہ آپ کو اس عروج پہ پہنچا دیں گے آپ کو کچھ جانوروں میں ایسی صفات نظر آئیں گے